کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہتے ہیں وہ تین نہیں ایک ہوئی ہے پہلار ان کی غلطی ہے پوری امت کا اسی پہ اجماع ہے ائمہ اربعہ کا اسی پہ اجماع ہے کہ تین تین ہوتی ہیں ایک ایک ہوئی کہتے ہیں جی مجھے بہت دیادہ کہ عورتیں خود آکے ہاتھ مالتی اللہ ہدایت دے بھئی رشت ہے کوئی عورتیں پاگل تو نہیں ہوگی نہ تم کوئی ایسے خوبصورت جوان ہوگے لوگ پاگل ہوئے ہیں میرے یہ والد گھر سے نکلے واپس نہیں آئے بہت آپ انتظار تو کریں ان کا لیکن اگر تین سال سے زیادہ کوئی گھوم ہو جائے تو عورت کو نکاح ختم کرانے کا اختیار کہ وہ قاضی کو جا کے دلخواست دیں مجھے نہیں پتا کہ رحمت کیا ہے تمہیں نہیں پتا یہ رحمت ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بارش پر سے یہ رحمت ہے اللہ ان تمہیں کھانے کی توفیق دی ہے یہ رحمت ہے رحمت سے ہی بھی عبادت ملتی ہے اللہ کی رحمت ہے عبادت کہاں کرو گے اگر اللہ کا عذاب ہو رحمت کے وجہ ہے تم عبادت کیسے کرو گے یہ بھی تو رحمت ہے کہ ہم آج پہ آئے ہوئے ہیں ہمارا خیمہ جو آئے وہ مصدرفہ کی حدود میں مجبوری ہے کیا کریں جگاری موری ہوتی اس لیے جیسے صفے صفوں سے ملتی جاتی ہیں وہ خیمے بھی خیموں سے مل رہے ہیں کوشش یہ کرنا کہ دن میں اپنے خیموں میں آرام کرو اور اگر وہ حلوائی ہے تو گلابی بن جائے گا وہ وہاں بھی نہیں بنے گا رفیدین کریں تو الحمدللہ اور نہ کریں تو الحمدللہ محدثین میں دونوں باپ باندے ہیں کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی امام ابو علیف الرحمت اللہ علیہ ان حدیشوں کو لیتے ہیں جو نہ کرنے کے بارے میں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نواز صفون کا نام ہے امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قراءت الامام قراءت اللہو زندہ کے لیے کوئی تواف نہیں دعا کرو عورت نواز جنازہ پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے فرد نواز پڑھ سکتی ہے جنازہ نہیں پڑھ سکتی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئیں اگر بیٹھی ہے تو کیوں نہ پڑھیں اگر گدشتہ زندگی کی دبا دیں قضاء توبہ کرو پھر پڑھتے رہو ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرہ کب کریں چاہے ایک دن میں دس کرو یہ تو حمد پڑھیں لیکن ہر تفاہ اس طرح پھر آنا پڑھے گا کہتا ہے جی کہ سب کی موت کا ذکر ملتا ہے لیکن شیطان کی موت کا ذکر نہیں ملتا تمہیں کیا فکر ہے بھئی مجھے سمجھایا بھی کرو نا سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے یعنی تمہیں غم کھانا ہے کہ کم ملے گا اور مر گیا تم جو ہو ایک آدمی میرے بات ہے پرانی بات ہے کہتا ہے مکی صاحب یہ حدیث مبارک ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو شیعاتین جو ہیں ان کو بان دیا جاتا ہے لیکن ہم تو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں تو شیطان تو بندے ہوتے ہیں جناب شیطان بندے ہیں آپ تو کھلے ہوئے ہیں کہتا ہے کیا مطلب انہیں کہا اللہ نے قرآن میں نہیں فرائے گا من الجنت والناس شیطان جنوں میں ہوتے ہیں انسانوں میں ہوتے ہیں وہ جنوں میں بندے ہوئے ہیں آپ جو موجود ہیں ان کا کام چل رہا ہے بغیر تنخواہ کے وہی اللہ کے بندے کل من عالی حافان ابلیس بھی مرے گا اس نے کہا تھا اللہ نے فرمایا اس وقت تک تمہیں مولد ہے میرا وقت میں نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ حدودِ عرم میں مشرق داخل نہیں ہو سکتے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ بھی عرض میرا بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم یہی ہے اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے حضور کی ہم اتباع ہم سارے اتباع کر رہے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا ہے داری رکھو مشرق کٹا ہوں ہم سارے حکم پر چل رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بادے پانچ ادا کرو اپنا بادے مسجد میں جماعت سے ادا ہم عمل تو اسی لیے حکم تو یہی ہے کہ مشرق نہ آئے لیکن جوری چھوپے آ جاتے ہیں اور پاسپورٹ پر تو یہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا مشرقہ یا شیعہ ہے یا قادیہ نہیں ہے وہاں تو مسلم لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کو محرم لگا کے بھیجتے ہیں کہ جناب ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ مسلمان ہے تو پھر یہ کیا کرنی چاہتے ہیں ان کے بعد ایک سرے تو ہے نہیں کہ لگا کے دیکھیں کہتا ہے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ تو عام یا سے آج بھی یا سے آج کا اس زمانے کے تو سنائے کے پاؤں بڑے ہوتے تھے میں تو دیکھے نہیں میں کہتے فیصہ کھوں باقی اللہ کے بندے یہ تو ہاتھ لگا لگا کے انہوں نے جناب چاٹ لیا ہے اسی لیے دیکھا نہیں شیشہ لگا ہوا ہے ورنہ تو حاجی اس کو کہیں چھوڑتے